میں انہیں زحمت سخن دینا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے ایک خوبصورت محول بنائیں تاکہ میں نئینی تالت آئے ہوئے شاعر جناب مہن منتظر کو آواز دوں میں اکثر وہ منورانہ کا مجھ کو شیر یاد آتا ہے کہ وہ میری ہر خواہش یہ کہہ کے اکثر ٹال جاتا ہے وہ ہر خواہش میری یہ کہہ کے اکثر ٹال جاتا ہے دسمبر جنوری میں کون نئینی تال جاتا ہے وہ میری ہر خواہش یہ کہہ کر اکثر ٹال جاتا ہے دسمبر جنوری میں کون نئینی تال جاتا ہے وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے جناب موہن منتظر مترنیم شاعر آپ کی سماتوں کے حوالے آپ کی تالیوں کی گرگرہت کے بیچ میں بغیر کسی تمہید کے آواز دینا چاہتا ہوں جناب موہن منتظر جو نئینی تال سے چل کر آپ کے بیچ آئے ہیں آپ کی سماتوں کے حوالے یہاں میرے جتنے بھی نوجوان بھائی تشریف رکھتے ہیں میں ان کی خدمت میں ارس کرتا چلوں کہ جتنی دیر میں مائک پر ہوں اگر آپ نے میرا ساتھ دے دیا تو آج کے بعد کبھی محبت میں مات نہیں کھاؤگے صدر محترم کی اجازت لیتے ہوئے چار چار مسنوں سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ آج کے بعد کبھی محبت میں گڑ گڑانا مت محبت میں سر اٹھا کر چلنے کا ہنر اور محبت میں خودداری دینے کی کوشش کرتا ہوں چار مسنے پڑھتا ہوں سنیے گا جو میں پیچھے پڑا ہوتا پلٹ کر وار کر دیتی مجھے بدنام کر دیتی سرے بازار کر دیتی سرے بازار کر دیتی رہا خاموش تو اس نے پہل کر دی محبت کی رہا خاموش تو اس نے پہل کر دی محبت کی اگر اظہار کر دیتا تو وہ انکار کر دیتی مجھے دیکھے گی جب پل کے جھپک نہ بھول جائے گی چُرالوں گا تیری نیندیں تو سو نہ بھول جائے گی چُرالوں گا تیری نیندیں تو سو نہ بھول جائے گی اگر میں کپ ہی پیارا ہے تو مجھ سے پیار مت کرنا محبت ہوگی جب مجھ سے سو نہ بھول جائے گی اگر کوئی لڑکی اگر کوئی لڑکی آپ سے یہ کہتی ہے کہ وہ اس دنیا میں اگر آپ کو سب سے زیادہ کوئی پیار کرتا تھا وہ لڑکی کرتی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ لڑکی اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہی ہے اگر آپ کو اگر آپ کو اس دنیا میں اس زندگی میں کوئی سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ہیں آپ کے والدین وہ لڑکی آپ کو ان سے آدھا پیار کر سکتی ان سے زیادہ پیار نہیں کر سکتی اگر ماں باپ کے لئے کسی کو بھی چھوڑنا پڑے تو سنکوچ مت کرنا چار میسے پڑھتا ہوں سنے گا کسی دن بے وفا ہو کر اسے ہم چھوڑ سکتے ہیں اسی کی ایک سہیلی سے دل اپنا جوڑ سکتے ہیں دل اپنا جوڑ سکتے ہیں کبھی بھی لڑکی اگر توڑ سکتی ہیں ہمارا دل تو ہم بھی لڑکیوں کا دل کبھی بھی توڑ سکتے ہیں تو ہم بھی لڑکیوں کا دل کبھی بھی توڑ چار میسے پڑھتا ہوں چار میسے پڑھتا ہوں نجب تک موسکرائیں وہ خود ہی دیکھے گی تم اس پر دھیان مت دینا پڑھت کر خود ہی دیکھے گی تم اس پر دھیان مت دینا ترس جاؤ گے جنت کو اگر ماں باپ روئے گے ترس جاؤ گے جنت کو اگر ماں باپ روئے گے کسی لڑکی کی خاتر بھول کر بھی جان مت دینا باپ روئے گے وہ خود پڑھ دینا چاہتا ہوں صاحب جو کبھی میں نے غصے میں آ کر کسی لڑکی کے نام لکھ دیا تھا جو میں نے اپنی زندگی میں سب سے اچھا کہا میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں صاحب بس دس سیکنڈ کی اس گفتگو کے ساتھ کی یاد کرنا اپنے کالیج کا پہلا دن ہمیں کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے اور وہ لڑکی اس کالیج کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اور مزے کی بات تو یہ کی اسی لڑکی سے آدھے کالیج کے لڑکوں کو محبت ہو جاتی ہے ان آدھے لڑکوں میں سے آدھے لڑکے جو اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتے ہیں وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاتے ہیں انجینئر بن جاتے ہیں یا کلیکٹر بن جاتے ہیں اور وہ آدھے لڑکے جو اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں ان کو وہ لڑکی انکار کر دیتی ہے مایوس کر دیتی ہے وہ آدھے لڑکے جن کو وہ لڑکی انکار کر دیتی ہے مایوس کر دیتی ہے وہ یا تو شاعر بن جاتے ہیں یا بات کرتے ہیں واہ 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 یا پھر مشاعرہ سننے والے سامنے ہی اس وقت ایک غصہ آتا ہے اس وقت ایک غصہ آتا ہے میں نے اپنے غصے کو ایک خط میں تبدیل کر دیا آپ اپنے غصے کو داگ میں تبدیل کر دینا پڑھتا ہوں یہاں سے محبت میں سر اٹھا کر چلنے کا ہنر اور محبت میں خودداری دینے کی کوشش کرتا ہوں پڑھتا ہوں کہ ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے کروگی محبت تو چہرے پر اداسی چھائیگی جو چھائیگی اداسی تجھے نیند نہ آئے گی نیند نہ آئے گی تو چہرے پر اثر آئے گا چہرے پر اثر آئے گا تو تُو نظریں چُرائے گا پھر جانے کب تلک ہم سے ملنے نہ آئے گا تُو ملنے نہ آئے ہم سے ایسی نعبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے اور ذرا بھی فکر مت کرنا ذرا بھی فکر مت کرنا یہ خط دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے جب ہم کسی کو پہلا خط لکھتے ہیں تو اس خط میں لکھ کر بھیجتے ہیں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مگر اس خط کو وہ چار ٹکڑوں میں واپس آپ کی طرح اچھال دیتی ہے اس وقت اس خط میں یہ لکھنے کی بجائے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یہ لکھ کر بھیجا ہوتا کہ ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے تو آج بھی وہ خط اس کی علماری میں رکھا ہوتا خط کا دوسرا ایسا پڑھتا ہوں کہ کروگی محبت تو کچھ یوں محبت ہوگی کبھی شک ہوگا مجھ پہ کبھی شکایت ہوگی جن سے واسطہ نہیں ان سے عدابت ہوگی شہر سے نفرت دنیا سے بغاوت ہوگی ہم سہ جائیں گے تم نہ سہ پاؤگی کیسے زمانے کے ستم اٹھاؤگی سمجھائیں گے گھر والے تو مجھ سے خفا ہو جاؤگی میں تنہا رہ جاؤں گا تم بے وفا ہو جاؤگی تم ہو جاؤں بے وفا ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے اور میرا یقین کرنا میرا یقین کرنا کہ اس خط کے بعد محبت میں ہونے والے فضول خرچے بچ گئے وہ خرچے جو صرف لڑکے کرتے ہیں وہ خرچے جو صرف لڑکیوں بھی کی جاتے ہیں وہ خرچے جو کبھی واپس نہیں ہوتے اس خط کے بعد میرے نوجوان بھائیوں کی جیب میں پیسہ اور موبائل میں ویلنس رہنے لگا پرتہ سنیے گا کہ کرو گی محبت تو روز ملاقات ہوگی وقت ضائع ہوگا فضول بات ہوگی شام کو تانے دیں گے کچھ لوگ گھر پہنچتے پہنچتے رات ہوگی پوچھیں گے گھر والے تو کیا بتاؤگی جھوٹ بولو گی یا خاموش ہو جاؤگی سوچ کر دن کی باتوں کو مسکراؤگی رات بھر نیند نہ آئے گی تم کو جاگو گی رات بھر چڑھ چڑھی ہو جاؤگی جب دوست چڑھائیں گے میرا نام لے کر لوگ تجھے بلائیں گے ان حرکتوں سے ایک دن اکتا جاؤگی ہمیں پتھر کی طرح تھکرا جاؤگی تم تھکراو ہمیں ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے کیا بات ہے آئیے اس قط کے دو حصے جو میں نے سب سے اچھے کہے اس بار اس قط کا وہ حصہ میں اپنے بزرگوں کی جانب سے آپ نوجوانوں کے آپ نوجوانی نظر کرتا ہوں سنیے گا کہ کرو گی محبت تو اظہار بھی کرنا ہوگا زمانے سے چھپ کر پیار بھی کرنا ہوگا تجھ کو تکنے لگیں گی دنیا کی نظریں مجھ پر رہنے لگیں گی دنیا کی نظریں پھر دیکھنا تم یہ سمجھوتا کر لوگی ہمیں چھوڑ کر عشق دوسرا کر لوگی وہ تمہیں مل جائے گا تم خوبصورت ہو خواہش ہو سب کی حسین صورت ہو آہستہ آہستہ تیری عمر خفا ہو جائے گی تیری محبت بھی پھر بے وفا ہو جائے گی اس کے بات کرنے کا دھنگ بدل جائے گا تیری زلفوں کا جب رنگ بدل جائے گا یاد کر پھر ہمیں پستاؤ گی بہت صدائیں دو گی چیخو گی چلاؤ گی بہت بیتانے آو گی زندگی کا کنارہ ہمارے ساتھ جوانی کسی کے ساتھ بڑھاپا ہمارے ساتھ تم ملو تم ملو تم ملو بڑھاپے میں ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہیدے ہی نہیں محبت ہو جائے اس خط کا وہ حصہ پڑھتا ہوں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں لیکن اس بار اپنا یہ شور اپنا یہ ہنگامہ میرے شہر میں رہنے والی اس بے وفا لڑکی تک پہنچا دینا تاکہ اسے لگے کہ محبت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور محبت کی قدر کیسے کی جاتی ہے اس خط میں اپنا درد پڑھنا سنے گا کہ کرو گی محبت تو گھر بھی چھوڑنا ہوگا تمہارے ساتھ یہ شہر بھی چھوڑنا ہوگا ٹوٹ جائے گا پھر گھر والوں سے رشتہ ماں کے ہاتھوں کے نیوالوں سے رشتہ انجان شہر میں یہ بخار بھی مر جائے گا بھوک لگے گی تو پیار بھی مر جائے گا بلائیں گے گھر والے تو گھر لوٹ جاؤگی ہمیں تھکرا کر اپنے شہر لوٹ جاؤگی ہم پر آئے گا تجھے بہکانے کا الزام لڑکی پر نہیں آتا بھگانے کا الزام پھس جائیں گے پھر ہم زمانے کے چکر میں جوانی نکل جائے گی تھانے کے چکر میں اپنے بیان سے پھر تو پلٹ جائے گی میری زندگی جیل میں کر جائے گی عمر گزرے جیل میں ایسی نعبت ہی کہ آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت کیا بات ہے بہت 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 خوبہ حجرات ابھی آ رہے ہیں آئیے منتظر بھائی چند اشار کی اور زحمت اٹھائیں بہت شکریہ آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یار جو میری میں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ محبت مت کرو میں نے بس یہ کہا کہ صاحب محبت میں کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار اپنے ماباپ کی طرف دیکھ لو میں نے جو اپنے دوست کی بات کہی تھی چار مصرے پڑھتا ہوں چار مصرے کے بعد ایک غزل کا مطلع چند شیر پڑھ کے اپنے جگہ لوں گا سنے گا صاحب جس محبت سے بلائے اسی محبت سے سنے گا میں دل کے ٹکڑوں کو پھر سے پہاڑ کر لوں گا ہندوستان میں ہندوستان میں ایک پرکریہ ہوتی ہے جگار کی پرکریہ اور یہ پرکریہ جس بھی نوجوان بھائی کو آتی وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا کبھی مایوس ہونا بھی مط مایوسی کفر ہے جب آگے سے کوئی راستہ بند ہو جائے تو سامنے دیوار پر اپنا سر مارنے سے اچھا ہے کہ ایک راستہ موڑ لو جہاں سے چاہ راستے اور کھل جاتے ہیں سنیے گا میں دل کے ٹکڑوں کو پھر سے پہاڑ کر لوں گا میں دل کے ٹکڑوں کو پھر سے پہاڑ کر لوں گا تجھے نہ دوں گا دوبارہ کبار کر لوں گا تجھے نہ دوں گا دوبارہ کبار کر لوں گا تُو اپنی سوچ میرے باد تے را کیا ہوگا میں اپنا کوئی نہ کوئی جگاڑ کر لوں گا میں اپنا کوئی نہ کوئی جگاڑ کر لوں گا میں اپنا کوئی نہ کوئی جگاڑ کر لوں گا بہت بہت شکریہ آج یہاں مشارہ میڈیا سے میرے بہت اچھے دوست مجیب خان صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور بہت سارے چینل آئے مقصود بھائی میرے بہت اچھے دوست اور نموکار چینل سے نموکار چینل بھی آئیے میں غزل کا مطلع پیش کر دوں اور کچھ شیر جو میں نے زندگی میں سب سے اچھے کہے اس کے بعد آپ سے اجازت سنے گا میں پڑھوں ایک بار اجازت ہے سنے گا محبت میں سر اٹھا کر چلنے کا ہنر اور محبت میں خودداری دینے کی کوشش کتا سنے گا دل ٹوٹ بھی جائے تو بکھرنے نہیں دیں گے دل ٹوٹ بھی جائے تو بکھرنے نہیں دیں گے دل ٹوٹ بھی جائے تو بکھرنے نہیں دیں گے ہم حد سے محبت کو گزرنے نہیں دیں گے ایک شعر پڑھتا ہوں صاحب بہت آئیں گے زندگی میں آپ کو محبت کا مشہورہ دینے والے لیکن میرا شعر یاد رکھنا سنی آگا تم کود تو جاؤ گے محبت کی ندی میں تم کود تو جاؤ گے محبت کی ندی میں تم کود تو جاؤ گے محبت کی ندی میں دوب ہوگے تو پھر لوگ اُبھرنے نہیں دیں گے دوب ہوگے تو پھر لوگ اُبھرنے ایک شعر پڑھتا ہوں یہاں میرے جتنے بزرگ تشریف رکھتے ہیں ان کی طرف سے سنے گا پڑھنے کے ابھی دن ہے میرے کر کے محبت پڑھنے کے ابھی دن ہے میرے کر کے محبت پڑھنے کے ابھی دن ہے میرے کر کے محبت ماں باپو کے خوابوں کو بکھرنے نہیں دیں گے ماں باپو کے خوابوں کو بکھرنے نہیں میں اس غزل کے بس تین شیر بستے ہیں لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ محبت مت کرو محبت بہت 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 چیز ہے بس محبت میں کبھی برباد مت ہونا بس محبت میں خوددار ہے شیر سنے گا بھائی صاحب کیا ہو گیا بھائی جان چلی آپ میری طرف دیکھیں یہ تین شیر جو خاص شیر ہیں میں وہ پڑھتا ہوں اس کے بعد کیونکہ خودداری دینے سے مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا آپ کو کیونکہ آپ خود آماز ہیں سنیے گا ہر شام گھمائیں گے حسینوں کی گلی میں اس شیر میں مجھے اپنے دوست یاد آتا ہے اگر آپ کو بھی اس شیر میں اپنے دوست یاد آتا ہے وہ کمبخت دوست تو ایک بار اس کے لئے داد اٹھا دینا ہر شام گھمائیں گے حسینوں کی گلی میں ہر شام گھمائیں گے حسینوں کی گلی میں کچھ دوست کبھی تم کو سدھرنے نہیں دیں گے کچھ دوست کبھی تم کو سدھرنے نہیں دیں گے کچھ دوست کبھی تم کو سدھرنے نہیں ایک اس گزر کا آخری شیر جو میں اس سے بڑا میں نے خودداری کا شیر آج تک نہیں کہا بس میری درخواس از بار اپنے ساتھ لے جانا جیسے بھلایا تھا ویسے بیدا کرنا سنیے گا دل ہم سے لگانا تو بہت سوچ سمجھ کر اگر آج کے بعد کوئی اظہار کرے تو پہلے اس کو یہ شیر سنا دینا اگر اظہار کرے تو تم پہلے اظہار مت کرنا ورنہ میرا یہاں آنا بیکار ہو جائے گا دل ہم سے لگانا تو بہت سوچ سمجھ کر دل ہم سے لگانا تو بہت سوچ سمجھ کر پھر پیار کسی اور سے کرنے نہیں دیں گے بہت سوچ 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 سو